ویلکم ڈیئر راک آئیڈ یہ جاننے کے لحبے ایجنٹس اپنی انیویسٹیگیشن کرتے ہیں لیکن اس مووی کی خاص بات یہ ہے کہ ایجنٹس کے ساتھ ساتھ آپ بھی خاتل کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے تو اپنے اندر کے انیویسٹیگیٹر کو جگھائیے اور مووی کو اینڈ تک دیکھئے اس مووی کا نام ہے مائنڈ ہنٹرز دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے یوٹیوب کا نوٹیفکیشن آن رکھیں انسٹرگرام اور فیسوک پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں مووی کے اندر مووی کی شروعات میں گھنے جنگل کے اندر ایک کار کھڑی ہوتی ہے اس میں مووی کی ہیروین سارا سوڑ ہی ہوتی ہے لگتا ہے کوئی ڈرامنس اپنا دیکھ رہی ہے تب ہی ایک آدمی آ کر چپچا وینڈو پر نوک کرتا ہے سارا چونکر اٹھتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ ٹیوٹی کے ٹائم سو کیوں گئی تب سارا دروازہ کھولتی ہے اور وہ آدمی اندر بیٹھ جاتا ہے دراصل یہ دونوں اے بیائی ایجنٹس ہیں اور اس آدمی کا نام ہے جیڈی یہ دونوں ایک سائکو قاتل کا کیس انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں جو کئی قتل کر چکا ہے لیکن حالی میں اس نے دو لڑکیوں کو کنڈیپ کر کے ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے انہیں اسی جگہ کا پتہ لگانا ہے اور دونوں وہی جا رہے ہوتے ہیں وہ جنگل کے بیچ ایک بڑے بنگلوں میں پہنچتے ہیں سارا جا کر دروازہ نوک کرتی ہے پر کوئی نہیں کھولتا پھر وہ وینڈو سے دیکھنا جاتی ہے تو اسے کئی سپری پینٹ کینس ملتے ہیں دوسری اور ایک کار کھڑی ہوتی ہے جسے کبر کیا گیا ہے وہ کبر ہٹا کر نمبر پلیٹ کو دیکھتے ہیں تراند جیڈی سے کہتی ہے کہ یہ اسی کی کار ہے ضرور اس نے لڑکیوں کو اسی گھر میں رکھا ہوگا جیڈی تراند واکی ٹاکی پر اپنی فورس کو بلاتا ہے اچانک لڑکیوں کی چیخ سنائی دیتی ہے دونوں گھبرا کر گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور اس جگہ کو سرچ کرنے لگتے ہیں ایک کمرے میں کئی لڑکیوں کی فوٹوز چپکائی ہوئی ہیں اور ایک ایشٹرے جلوے سیگریٹ سے بھرا ہوا ہے دونوں گیس کرتے ہیں کہ قاتل ایک چین سموکر ہے اس طرح ہر کمرے کی چیزوں کو ابزرب کرتے ہوئے وہ ایک کمرہ کھولتے ہیں جہاں ان دونوں لڑکیوں کی لاش ملتی ہے مطلب قاتل نے ابھی انہیں ختم کیا ہوگا دونوں چونکر مڑتے ہیں تو وہاں سائیکو قاتل بھی مرا پڑا ہوتا ہے جیڈی دیکھتا ہے کہ سیلنگ پر بولٹ کا نشان ہے یہاں آپ لوگ گیس کر کے کومنٹ میں بتائیے گا کہ تینوں کیسے مرے یہاں دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ قاتل اور لڑکیوں کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے غلطی سے اوپر سیلنگ پر گولی چلی ان کی لڑائی میں لڑکیاں بھی مر گئی اور قاتل کو بھی غلطی سے گولی چل گئی اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے دھیان سے دیکھ کر وہ گیس کرتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ہوا کیا ہوگا تب ہی اچانک سارا کے پیچھے سے ایک آدمی آ کر سارا کی چھاتی میں چاہ کو گساتا ہے جیڈی اسے شوٹ کرتا ہے اور وہ اجنبی بھی جیڈی کو شوٹ کرنے لگتا ہے دونوں کو بلٹس لگتے ہیں اور تینوں سپاٹ پر ہی مر جاتے ہیں اور یہاں پر ہوتی ہے کہانے ختم ارے ڈر گیا کیا یہ اینڈ نہیں ہے وہاں کی لائٹس آن ہوتی ہیں اور تینوں اٹھ جاتے ہیں یہ شوٹنگ نہیں چال رہی ہے دوستو یہ ایف بی آئی ایجنٹس کی ٹریننگ ہے ہماری سی بی آئی کی طرح ایو ایس میں ایف بی آئی کام کرتی ہے اس میں پروفائلر نام کے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ اسی ڈپارٹمنٹ کی سیمولیشن ٹریننگ ہے اب وہاں ٹریننگ ہیڈ ہیری ساکر بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی سارا تم نے ایشٹے میں سیگریٹس دیکھ کر ڈیسائیڈ کر لیا کہ قاتل ایک چین سموکر ہے لیکن تم نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ وہاں پر دو برینڈ کی سیگریٹس تھی اگر کر لیتی تو یہ کیس ٹھیک ڈائریکشن میں جا پاتا اور باہر تم نے ایک کار کو کبر اٹاک کر دیکھا لیکن تم نے تھوڑا دھیان دیا ہوتا تو پتا چلتا کہ تھوڑی دور پر ایک اور کار بھی ہے تب تمہیں پتا چل جاتا کہ اس گھر میں ایک نہیں دو قاتل ہیں اگر تم اس کار کو بھی دیکھتی تو زیادہ کیئرفول ہوتی اور سیکنڈ قاتل کے اٹیک کو ڈیفینڈ بھی کر پا دی اگلے راؤنڈ میں اگر اس طرح کیرلیس رہی تو کبھی ایبی آئی ایجنٹ نہیں بنواؤگی سمجھی ایبی آئی ایجنٹس کو کتنا الٹ اور کانسیس ہونا چاہیے یہ اس سین میں دکھا گیا ہے ویسے اگر آپ کو ایبی آئی ایجنٹ پر بیسٹ موویز پسند ہیں تو اسے لائک کیجئے اگر نہیں ہے تو کومنٹ کر کے بتائے گا کیوں نہیں اب کچھ دن کے بعد ہریس کچھ ٹینیس کو بتا رہا ہوتا ہے کی فلس اور ملٹری ویپن سے اپنا کام کرتی ہیں لیکن تمہیں اس سے بھی بڑی چیز کو یوز کرنا ہے وہ ہے تمہارا برین کرائم سین کے ہر چھوٹی ڈیٹیل ہر چھوٹی چیز اس کو اچھے سے دیکھنا ہے اس کے پیچھے اپنا دماغ دوڑانا ہے انہی کے ذریعے تم پتا کر پاؤ گے کہ قاتل کس طرح کا انسان ہے اس کا اگلہ موو کیا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تمہیں ہر سیکنڈ الٹ رہنا ہوگا اور اس لئے تمہیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ تمہاری تیاری پوری طرح سے پکتا ہو جائے تمہاری ٹریننگ کا آخری ٹاسک اس آئلینڈ میں ہوگا جس کا نام ہے اونیگا فائنل ٹیسٹ کے لئے یہ کہہ کر ہیرس چلا جاتا ہے اس رات فائنلسٹ کے لئے ڈنر پارٹی ہوتی ہے اس ٹیم میں جیڈی اور سارا کو تو ہم جانتے ہی ہیں باقیوں کو بھی جان لیتے ہیں آئیے سارا کے پاس بیٹھ کر جو اسموک کر رہا ہے اس کا نام ہے باوی سارا کے رائٹ میں بیٹھا ہے لوکس اس کے سامنے بیٹھا ہے نکول اس کے پاس بیٹھا ہے ایک پلے بوائی جس کا نام ہے رفی آخر میں بیٹھا ہے ونسی جو سپیشلی ایبرڈ آدمی ہے سب بہت خوش ہیں لیکن ونسی ایک دم چپ بیٹھا ہوتا ہے سارا پوچھتی ہے تم اتنے اداس کی ہو سب ہی خوشی منا رہے ہیں تمہیں کیا ہوا ونسی کہتا ہے کہ میں ٹیسٹ کا ریزلٹ جانتا ہوں اس لئے بہت دکھی ہوں سارا پوچھتی ہے تم کیا جانتے ہو وہ بتاتے ہیں کہ ہیریس مجھے فائنل ٹیسٹ میں سیلیکٹ نہیں کرے گا وہ مجھے کوئی ڈیسک جوب دے کر آفیس میں بیٹھا دے گا اور تم بھی سیلیکٹ نہیں ہونے والی کیونکہ میں نے ہیریس کی ڈیسک پر سیلیکشن لیسٹ دیکھ لیا ہے سارا کو لگتا ہے یہ نشے میں بخواس کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس لئے وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتی اگلے دن یہ ساتوں ٹرینیز اور ان کا ٹرینی ہیڈ ہیریس اونیگا آئیلینڈ کے لئے نکلتے ہیں لیکن لاسٹ مومنٹ پہ انہیں اے سی بھی پردیومن بھی جوائن کرتے ہیں اوہ ساری یہ وہ نہیں ان کا نام ہے گیب جو کی ایہ بی آئی کا ایک سپر وائزر ہے یہ ہیریس کی ٹیچنگ میتھرز کو دیکھ کر کافی کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور اس لئے ان کے ساتھ چل رہا ہے اونیگا آئیلینڈ پر کوئی نہیں رہتا اور ایہ بی آئی نے اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کے لئے اسے ایک سٹی کے طرح بنا کر رکھا ہوا ہے لوگوں کی وجہ یہاں کچھ پپیٹس کھڑے کر دیے گئے ہیں انہیں یہاں پپٹیئر نام کے ایک کالپ نے قاتل کے بارے میں پتہ لگانا ہے اور انہیں دیے گئے کیس کو سول بھی کرنا ہے ہیریس بتاتا کہ قاتل نے دو لوگوں کا قتل کیا ہے اور وہ کل تیسرا قتل کرنے والا ہے تمہیں کرائیم سین کو اچھے سینلائز کر کے پتہ لگانا ہے کہ قاتل ہے کون اس کا موٹیب کیا ہے اگلا موو کیا ہے اس کا وہ کہاں ہے کیسا دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ پتہ لگا کر تمہیں منڈے مانننگ مجھے ریپورٹ کرنی ہے اوکے میں اسے چیک کر کے پھر بتاؤں گا کہ ریزلٹ کیسا رہا تمہارا ٹیم نیڈر ہے جیڈی یہاں جو لیکوی نیٹرجن کے سلینڈر پڑے ہیں وہ نیوی کے ہیں کیونکہ اس آئیلنڈ میں کبھی وہ رہا کرتے تھے یہ ویسے ایک ڈمی سٹی ہے لیکن یہاں تمہارے دیکھنے کے لئے کافی ساری چیزیں ہیں یہ کہہ کہ وہ سب ہی کو ایک لیم میں لے کے جاتا ہے جہاں ان کی ضرورت کی ساری کیوپمنٹس ہوتے ہیں جیسے ڈی این ای ٹیسٹ ٹیمپریچر سینسر کے چلنے والے ساری کیوپمنٹس اور بھی کئی امپورٹنٹ سسٹمز ہوتے ہیں انہیں یوز کر کے ایک ہی ٹیم کے ہیں لیکن گیب اس ٹیم کو بلانگ نہیں کرتا اس لئے سب ہی اشاروں اشاروں میں اس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں گیب کہتا ہے کہ میں یہاں بیکار بیٹھنے تو نہیں آیا ہوں میں اوبزرب کرنے آیا ہوں کہ ہیریس نے تمہیں کیسے ٹریننگ دی ہے اب تک جو میں نے اوبزرب کیا ہے اس کے مطابق لوکس گیملنگ میں انٹرسٹڈے رائٹ وہ ہمیں جواب دیتا ہے اور نکول دوبارہ اس ٹیم کے ایک میمبر کے ساتھ افیر چل رہا ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کو کیسے پتا چلا اور جیڈی ایک بہت ہی اچھا لیڈر ہے کیونکہ وہ اپنی ٹیم کو وہی کام دیتا ہے جو وہ خود کرنے کو تیار ہے جیڈی بھی حیران ہو جاتا ہے اور سارا تمہیں اس ڈپارٹمنٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ تمہارے اندر ایسے ایسے ڈر ہیں جو تمہیں ہمیسا ڈسٹرپڈ اور کنفیوز کر دیتے ہیں حالانکہ یہ سچ ہے پر پھر بھی سب کے سامنے یہ سب کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا اور اس سے سارا پریشان ہو کر چلے جاتی ہے لوکاس اسے ہمت دیتا ہے کہ ڈر کس نے نہیں دیکھا ڈر سب کو ہے کسے نہیں ہے بچپن میں میرے پیرنٹس بے رحمی سے مارے گئے تھے اب بھی مجھے وہ دن یاد ہیں لیکن پاسٹ کو بھول کر ہم سب کو اپنا کام کرنا پڑتا ہے تم بھی سیکھ جاؤگی یہ سن کر سارا کو تھوڑا تسلی ہوتی ہے اگلی صبح سارا باتھروم سے چلاتی ہے سب ہی گھبرا کر جاتے ہیں تو وہاں کسی نے ایک بلی کو مار کر لٹکا ہوتا ہے اس کے پیٹ سے ایک گھڑی لٹک رہی ہے جو دس بجے پہ رکی ہوئی ہے جیڈی بتاتا ہے کہ ہمارا ٹاسک شروع ہو چکا ہے کچھ ہی دیر میں جیڈی اپنی ٹیم کو لے کر قاتل کی تلاش میں نکلتا ہے سب ہی الگ الگ جگہوں میں جا کر چیک کرتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہے تب ہی ونسی چلا کر ان کو ایک جگہ پر بلاتا ہے وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو بوری طرح مارکار لٹکا گیا ہے اصل میں یہ ایک ڈمی ہے اور یہ جگہ کرائم سین ہے لیڈر ہونے کے ناتے جیڈی سب کو بان کرتا ہے کہ مجھ سے پوچھے بنا کوئی کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ ہر چھوٹی ڈیٹیل کو صرف افزرب کر کے پتا لگاؤ ایک ڈمی میوزک پلیئر میں سانگ پلے ہوتا ہے اوے کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی کلیو ہے یا پھر میوزک پلیئر کو بند کر دینا چاہیے لیکن ہمیشہ کی طرح جیڈی پہلے ایک قدم اٹھاتا ہے اور ٹیپ کو آف کرنے کے لئے ایک بٹن دباتا ہے لیکن اس کا ایک پارٹ گر کر ایک کارڈ کو دھکا دیتا ہے لیکن یہ کیا یہ تو ڈومینو ایفیکٹ لگتا ہے چین ریاکشن کی طرح یہ کارڈز گرنے لگتے ہیں سب ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں جا کر رکے گا سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں تب ہی لاسٹ کارڈ گرتا ہے جس کی وجہ سے ایک بال لیکوین ڈیٹروجن سینڈر پر گرتی ہے سینڈر گرتا ہے اور لیکوین ڈیٹروجن سیدھے جیڈی پر سپری ہوتا ہے اس کا پیر ترند فریز ہو جاتے ہیں وہ چلاتا ہے لیکن تب تک اس کا پورا شریر فریز ہو جاتا ہے اور وہ گر کر برف کی طرح بکھر جاتا ہے باقی لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سچ ہے یا کوئی گیم کیا یہ ایکسیڈنٹ تھا لیکن تب ہی دس بچتے ہیں دراصل بلی پر جو واچ ملا تھا وہ دس بجے پر اٹکا تھا وہی ان کا کلیو تھا کہ دس بجے ٹیم کا ایک میمبر مارا جائے گا اور اب تو سب ہی ڈرنے لگتے ہیں وہ جیڈی کی باڈی کو دفنا دیتے ہیں کرتے بھی کیا واپس آنے پر سنوکر ٹیبل پر ایک اور واچ ہوتی ہے جس میں بارہ بجے ہوتے ہیں ان کو تو غصہ آتا ہے کہ یہ ای بی آئی کی ٹریننگ ہے یا یہ لوگ ہماری جان کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہے ہیں وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ونسی چل نہیں سکتا اور ویلچیر پر بہت ہی پیچھ آ رہا ہوتا ہے یہ لوگ جیسے ایک بوٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک لیزر ٹریگر ہوتا ہے اور بوٹ ہوتی ہے بلاسٹ سب ہی پانی میں گرتے ہیں ساروں کو پانی سے بہت ڈر لگتا ہے لوکس اسے بچا کر اوپر لے کے آ ہی جاتا ہے اب وہ ریالائز کرتے ہیں کہ اس سائلنگ پر سچ میں ایک سائیکو قاتل ہے جو ایک ایک کر کے ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے اور یہاں سے یہ لوگ کسی کو کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے اب انہیں منڈے کا انتظار کرنا پڑے گا جب ہریس آ کر ان کو لے کے جائے گا لیکن تب تک ان کی جان بچے گی تب نہ تب ہی ونسی کہتا ہے کہ اے بیائی سے پہلے اس آئلینڈ کو نیوی یوز کرتی تھی تو یہاں ان کے چھوڑے بھی ویپنز ضرور ہوں گے ان کی مدد سے ہم قاتل سے بچ سکتے ہیں پھر وہ اس جگہ کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں جہاں دھیر سارے ویپنز ہیں سب ہی ویپنز بٹور لیتے ہیں اور انہیں ایک تھرمل ڈیوائز بھی ملتا ہے جو باڈی ہیٹ کو سینس کر لیتا ہے اس کے ذریعے میں پورے آئلینڈ کو سکین کرتے ہیں اس خطرناک وقت میں بھی سارا اور لوکس کے بیچ تھوڑا رومینس ہوتا ہے انسی بیلڈنگ کے اندر ہی گھوم رہا ہوتا ہے اب بارہ بجنے میں صرف دس منٹ بچے ہوئے ہیں بارہ بجے ان میں سے ایک اور میمبر مارا جائے گا یہ سوچ کر سب ہی ایک جگہ اکھٹا ہوتے ہیں سب کے پاس گن ہے اور اگر خونی آگیا تو وہ اسے بھونڈ ڈالیں گے پر اس آئلینڈ پر ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں سارا کو اچانک سوچتا ہے کہ اگر ہمارے علاوہ یہاں کوئی ہے نہیں تو شاید ہم میں سے ہی ایک قاتل ہے یہ سن کر سب ہی اپنی اپنی گن ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور تب لوکس گیپ پر ایم کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ گیپ کے کمرے میں اس آئلینڈ کا بلیوپرنٹ یعنی کی امپورٹنٹ سپورٹس اور آئلینڈ کے بارے میں ہر چھوٹی ریٹیل ملی ہے یہی قاتل ہے پر گیپ سمجھاتا ہے کہ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم لوگ جانتے ہو اچانک وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کی کافی میں بے ہوشی کی دبا ملی تھی کچھ گھنٹوں کے بعد سب کو ہوش آتا ہے اور وہ ترانت گیپ کو ہینڈ کا پہنا کر ایک جگہ بیٹھا دیتے ہیں بارہ بجے کوئی نہیں مرا تھا پر رافی اب تک نہیں اٹھتا وہ اسے جگہاتے ہیں تو اس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر ونسی کی گود میں گر جاتا ہے اور اس کا خون نکال کر گلاس پر کئی سارے نمبرز لکھے ہوتے ہیں وہاں دو ووچیس لٹک رہے ہیں جو چھے بجے دکھا رہے ہیں مطلب اگلی موت چھے بجے ہوگی لیکن اس بار دو لوگ مریں گے اس لئے دو ووچیس رکھی ہوئی ہیں وہ پھر سے گیپ سے سوال کرتے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ تم یہ کیوں کر رہے ہو گیپ بار بار کہتا ہے کہ میں ایو بی آئی کی طرف سے لوگوں کو اوبزرب کرنے آیا ہوں تم لوگ خامکہ مجھے ہینڈ کف کر کے رکھے ہو تب ہی گھڑی دیکھتے ہیں تو چھے بجنے میں صرف دس منٹ بجے ہوتے ہیں اس بار اگلے قتل کو روک نہ ہی ہوگا یہ سوچ کر وہ ونسی کو گیپ پر نظر رکھنے کے لئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ونسی کے پاس اس کا پرانی گن ہے سارا اور بابی نمبرز اور کوڈز کریک کرنے میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس لئے انہیں گلاس پر لکھے ہوئے نمبرز کو کریک کرنے کا کام دیا جاتا ہے دوسری اور لوکس اور نکول دوسرے کلیوز ڈھونڈے لگتے ہیں سارا پتہ لگاتی ہے کہ وہ نمبرز لائٹ کی سپیڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مطلب قاتل کا اگلا کلیو ہے لائٹ سارا اچانک سارے لائٹس آف کر دیتی ہے اور وہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہر ایک جیکٹ پر کچھ چمک رہا ہوتا ہے یہاں کے ایکیپمنٹ سے بھی پتہ لگاتے ہیں کہ ان کے جیکٹ پر ریڈیم سے ایک ایک الفاویٹ لکھا ہوا ہے سب ہی اپنے جیکٹس اتار کر دیکھتے ہیں تو انہیں اے و آرٹی کر کے چار لیٹرز ملتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے وہاں ونسی گیپ کو گن دکھا کر دھمکائی رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے کوریڈور میں کوئی آواز آتی ہے وہ گن لے کر بھاہر جاتا ہے تو اچانک سیلنگ کا ٹیوب لائٹ نیچے لٹکنے لگتا ہے اور اس کا وائر فرش پر گرتا ہے ٹھیک اسی وقت وہاں کا پائپ ٹوٹ کر پانی گرتا ہے اور وائر اس میں ٹچ کر رہا ہوتا ہے پانی میں ہوتا ہے کرنٹ پاز اب ونسی بیٹھا رہے گا تو اسے شوق لگ سکتا ہے اسی لئے وہ اوپر کی ایک روڈ پکڑ کر لٹکنے لگتا ہے پانی گیپ کے کمرے میں بھی بھرنے لگتا ہے گیپ چلاتا ہے کہ اگر ابھی بھی تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کروگے تو دونوں مارے جائیں گے پلیز مجھ پر وشواس کرو اور اپنی گن یہاں پھیکو میں ہم دونوں کو بچا سکتا ہوں ونسی گھبرا جاتا ہے اور اسے گن دے دیتا ہے ونسی گھبرا جاتا ہے کہ اسے گن دے دیا تو کہیں یہ مجھے ہی شوٹ نہ کر دے لیکن فیلحال اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لئے وہ گن پکڑا ہی دیتا ہے گیپ اپنی ہتھکڑی پر شوٹ کر کے اسے توڑتا ہے اور سیلنگ کے روٹس پر لٹکتا ہوا باہر آتا ہے اور ونسی کی اور ایم کرتا ہے تو کیا یہی قاتل ہے آپ کی طرح ونسی بھی یہی سوچ کر گھبرا جاتا ہے لیکن گیپ بڑی سابدھانی سے دیوار پر شوٹ کر کے ہوس بناتا ہے تاکہ وہ اس میں ہاتھ پیر رکھ کر باہر جا سکے گن شوٹ سن کر باقی لوگ بھاگ کر آتے ہیں لیکن ونسی چلاتا ہے کہ پلیز یہاں مت آؤ تمہیں کرنٹ شک لگے گا یہاں گیپ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور مین سوچ کے پاس پہنچتا ہے وہ سوچ آف کرنے جاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے گڑتے گڑتے وہ چلاتا ہے کہ میں مر گیا لیکن وہ مرا نہیں ایکچولی نیچے گڑتے گڑتے اس کا ہاتھ مین سوچ پر لگا اور آف ہو گیا اور اب باقی کے لوگ اندر آتے ہیں ونسی سب کو بتاتا ہے کہ گیپ قاتل نہیں ہو سکتا اس نے میری جان بچائی ہے اب لوکاس بابی سے کہتا ہے کہ تم تو پائی فکس کرنا جانتے ہو نا جا کر اسے ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے بابی بھی جا کر اسے فکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قاتل سچ میں ٹیلنٹڈ ہے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے یہ کہہ کر وہ مڑتا ہے تو تین تیر اس کے سینے کو چیر دیتے ہیں اب پتہ چلتا ہے کہ قاتل نے پوری کیلکولیشن کر کے رکھی تھی کہ وہ پائی فکس کرنے آئے گا اور یہاں اس نے یہ ٹرپ سیٹ کر دیا تھا اب گیپ گیس کرتا ہے کہ چھے بجے والے دو ووچز کا مطلب دو قتل نہیں بلکہ دو ٹرپ ہیں ایک ٹرپ تھا لائٹ جس میں ہم بچ گئے لیکن دوسرے ٹرپ یہ تیر تھا جس میں باوی فنس کر مر گیا اب نیکول لوکس سے کہتا ہے کہ تم نے ہی تو باوی کو پائیپ کا لیور بند کرنے کو کہا تھا تو تم ہی تو قاتل ہو سکتے ہو لوکس ٹنشن میں کہتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے پر شک کرتے رہے تو قاتل ایک کے کر کے ہم سب کو مار ڈالے گا کم سے کم جو یہاں بچے ہیں انہیں یہاں سے زندہ نکالنے کا طریقہ تو سوچو اب یہ اوپر آتے ہیں تو ٹیبل پر ایک اور واج پڑی ہوتی ہے اس میں آٹھ بجے دکھاتا ہے آٹ بجے سے پہلے انہیں قاتل کا پتہ لگانا ہے ورنہ ایک میمبر مارا جائے گا وہ سبی کی جیکٹس کو چیک کرتے ہیں جن پر ریڈیم سے الفابیٹس لکھے ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کی جیکٹس بھی ملا کر دیکھتے ہیں تو سی آر او ای ٹی اے این کر کے ایک ورڈ آتا ہے پر اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا سیوائی ونسی کے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ تھا انگلینڈ نے ایک نئے آئی لینڈ کو ڈسکور کیا تھا اور اسے اپنے کنٹرول میں کرنے کے لئے دو سو لوگوں کی آرمی کو بھیجا تھا لیکن ایک بھی سولجر واپس نہیں آیا جب دوسری ٹیم بھیجی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دو سو کے دو سو سولجرز اس آئی لینڈ سے غائب ہو گئے ہیں لیکن وہاں ایک پیڑ پر سی آر او ای ٹی این کر کے ایک شبد خوردہوا تھا شاید قاتل بھی اس ہسٹوریکل انسیڈنٹ کے بارے میں جانتا ہے اس لئے اس نے ہمارے جیکٹس پر ایک کلیو چھوڑا ہے سارا کو غصہ آتا ہے کہ ہم ایہ بی آئی ایچینٹ ہیں یا ہسٹری ٹی جر صرف سنی سنائی باتوں پر وشواس کیوں کر رہے ہیں قاتل نے ہمارے تین ساتھیوں کو مار رالا ہے کہیں نہ کہیں اس نے ایک غلطی تو کی ہوگی ایک تو ایویڈنس چھوڑا ہوگا ہمیں اس ایویڈنس کو ڈھونڈنا ہے اس طرح وہ اپنی ٹیم کو پوزیٹیبلی سوچنے کو کہتی ہے سب کو اس کی بات ٹھیک لگتی ہے اور ہر ٹیم میمبر اپنی اپنی انڈیویزول ٹیلنٹ کو یوز کر کے سب سے پہلے قاتل کے بال اس کی سکن کے پیچھ سے اس یا خون اس طرح کے ایویڈنسز ڈھونڈے لگتے ہیں اب رفی جس کا سر کاٹ دیا گیا تھا اس کے ناخنوں کے بیچ سے بلڈ سیمپلز نکلتے ہیں یہ ضرور قاتل کا ہوگا اور اگر قاتل انہی کی ٹیم کا میمبر ہے تو وہ لیم میں ڈی این اے ٹیسٹ سے پتا چل جائے گا اگلی سین میں سارا بہت دیر سے کلاک کو دیکھ رہی ہوتی ہے نیکول کو شک ہوتا ہے اور وہ اس کو اندر بلاتی ہے اندر جا کر سب ہی اپنے گن سٹیبل پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ اگر ان میں سے ایک قاتل نکلا تو ڈی این اے ٹیسٹ میں پکڑا جائے گا اور پھر سب ہی اس کو مار ڈالیں گے اب بلڈ سیمپل کی ڈی این اے سے ان کے بلڈ کو کمپیئر کیا جاتا ہے ٹیسٹ کا ریزرٹ بھی آتا ہے اور اس کو دیکھ کر سارا کی سانس رک جا دی ہے وہ سارا کا ڈی این اے ہے نیکول تراند گر اٹھا کر سارا کی سر پر دبا دیتی ہے سارا ونسی کرتی کہ تھوڑا سوچو کہ تم سب کو مار کر مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے میں قاتل نہیں ہوں اب لوکس بھی نیکول کو شاند کرتا ہے ونسی کہتی کہ تمہیں فائدہ ہے اس سائلنڈ میں آنے سے پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم دونوں اس ٹیسٹ میں سیلیکٹ نہیں ہونے والے شاید اس لئے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو لیکن اس سے بھی بڑا ایک ریزن ہے میں نے تمہارے بارے میں بہت ریسرچ کی تو پتا چلا کہ تمہاری بہن کو کسی نے تحس نحس کر کے پانی میں ڈوبا کر مار ڈالا اس لئے تمہیں پانی سے ڈر لگتا ہے وہ کیس اہبی آئی کے پاس گیا تھا لیکن اب تک اس کلپٹ کو سزا نہیں ملی اس لئے تمہیں اہبی آئی کے نام سے چڑھ ہے اور تم اہبی آئی کو بدنام کرنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہی ہو نیکول سارا پر گن تان دیتی ہے لیکن گیب اس کو روک کر کہتا ہے کہ اگر یہ قاتل ہے تو اس کا زندہ رہنا ضروری ہے کیونکہ ٹھیک آٹھ بجے ہم میں اسے ایک مرنے والا ہے اگر اسے مار ڈالیں گے تو ہم اگلے وکٹم کو بچا نہیں پائیں گے اس کی بات مان کر سب سارا کو لوگ کر کے انٹروجیٹ کرتے ہیں پر نیکول غصہ ہو کر باہر چلے جاتی ہے سارا بار بار کہتی ہے کہ میں قاتل نہیں ہوں گیپ کہتا ہے کہ تم بہت سکلڈ ہو اس لئے ہمیں تم پر ہی شک ہے اسکل شبد سن کر سارا کو شٹائک ہوتا ہے کہ قاتل ان کی انڈی ویزول سکلڈز اور ویکنیس کو اچھی طرح جانتا ہے اور اسی کے بیسس پر وہ یہ گیم کھیل رہا ہے جیڈی کو ہی لے لو قاتل جانتا تھا کہ جیڈی اپنی لیڈرشپ سکلڈز کو یوز کر کے ہر چیز پہلے خود کرنے کی کوشش کرے گا اسے پتا تھا کہ صرف جیڈی اس ٹیپ کا سوچ آف کرے گا اس لئے اس نے وہاں پر ٹرپ سیٹ کیا رفی کافی کے ایڈکٹ تھا اس لئے قاتل نے کافی میں بےہوشی کے دبا ملا کر ہمیں صلاح دیا اور بےہوشی کی حالت میں رفی کا سر کٹ دیا باوی میکینیکل معاملوں میں ایکسپرٹ تھا اور قاتل جانتا تھا کہ ہم اسے ہی پائی فکس کرنے کے لئے بھیجیں گے اس لئے اس نے وہاں تیر سیٹ کیے تھے اس طرح وہ ہم میں سے ہر کسی کی سکل کے بارے میں جانتا ہے اور اسی کو ٹارکٹ کر رہا ہے یہاں نیکول کو دکھاتے ہیں جو باہر کوریڈور میں ایک سیگریٹ پیکٹ دیکھتی ہے یس اس کی ویکنیس ہے سیگریٹ پیکٹ دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پاتی اور اس میں سے ایک سیگریٹ نکال کر بھونک دیتی ہے اس میں ایسیڈک کیمیکل ہوتا ہے جس سے اس کا شریر اندر سے میلٹ ہونے لگتا ہے اور وہ پانی میں گر کر مر جاتی ہے اب سب کو سارا کی بات سمجھ میں آتی ہے تب ہی اچانک وہاں کے انٹرکوم پر ہیریس کی آواز آتی ہے مطلب ہیریس اس آئیلینڈ سے گیا ہی نہیں تو کیا یہی قاتل ہے یہ سب سوچ کر سب اسے ڈھونڈے لگتے ہیں لیکن ونسی کو کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھاگ نہیں پائے گا وہ کہتا ہے کہ میری گرن میں بولٹس نہیں ہے لیکن اس سے پہلے سب ہی نکل جاتے ہیں اب ونسی ویلچیٹ سے نکل کر اس کمرے میں جاتا ہے جہاں مرے ہوئے میمبرز کو رکھا گیا تھا ان میں سے ایک ہی گرن نکال کر وہ اپنے ڈیفینس کے لئے یوز کرتا ہے بہر لوکس سارا اور گیب کنٹرول روم میں جاتے ہیں جہاں سے ہیریس کی وائس ٹرانسمنٹ ہوئی تھی لیکن وہاں ہیریس نہیں اس کی لاش سی لنگ سے لٹک رہی ہوتی ہے دراصل قاتل نے ہیریس کو یہاں سے جانے ہی نہیں دیا اور زبردستی اس کی آواز ریکارڈ کر کے اسے مار ڈالا تھا اور یہ لوگ اس کی ریکارڈڈ وائس کو سن رہے تھے تو آخر قاتل ہے کون کیا دوستوں آپ نے گیس کر لیا تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اچانک تینوں ایک دوسرے پہ گن تانتے ہیں تب ہی کرنٹ کرتی ہے اور تینوں اندھیرے میں ہر طرف شوٹ کرنے لگتے ہیں وہاں رکے پہ پتلے انہیں اور کنفیوز کر دیتے ہیں سارا ایک ڈمی بس کے نیچے چھپ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گیب لوکس کو لگاتار شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے پھر وہ لاش کو بہت دیڑ دیکھتا ہے یہاں ونسی بہار کوئی آواز کو سن کر لفٹ میں چڑتا ہے جب لفٹ کھلتی ہے تو ونسی مرا پڑا ہوتا ہے دراصل اس نے سارا کی آٹھ سنی تھی جو گیب سے بچ کر یہاں پر آ گئی تھی سارا دیکھتی ہے کہ ونسی نے جو گن اٹھائی تھی وہ ریورس میں فائر کرتی ہے مطلب ونسی نے غلطی سے خود کو شوٹ کر دیا تھا تب ہی پیچھے سے گیب آ جاتا ہے اور سارا ترنت اس پر گن تان دیتی ہے لیکن دونوں میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور سارا گر جاتی ہے لوکس آ کر گیب کو پکڑ لیتا ہے اور لڑتے لڑتے دونوں اوپر سے نیچے گلاس پر گڑتے ہیں لگتا ہے گیب مر چکا ہے لوکس کسی طرح رینگتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اب سارا پوچھتی ہے کہ اس نے تمہیں شوٹ کیا تھا پھر تم بچے کیسے تب لوکس شرٹ اتار کر دکھاتا ہے کہ اس نے بلیٹ پروف بیسٹ پہناوا ہے لوکس خوش ہو جاتا ہے کہ آخر کار گیب مارا گیا یعنی کہ قاتل اب ہم دونوں یہاں سے بچ نکل پائیں گے لیکن سارا پوچھتی ہے کہ گیب قاتل ہے اس کا کیا پروف ہے لوکس کہتا ہے کہ پروف کیسے ملے گا یہاں سارا اپنا اصلی ٹیلنٹ دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ قاتل ہماری سکلٹس اور ویکنس کے آدھار پر گیم کھیل رہا تھا لیکن قاتل میں بھی کچھ سکلٹس اور ویکنس ہیں اس کا اس کے لیے ہے کہ وہ ٹھیک ٹائم پر ایک قتل کرتا ہے ایک دن میں سارا کلوک کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی دراصل اس وقت سارا نے وال کلوک کا ٹائم دس منٹ پیچھے کر دیا تھا اتنا ہی نہیں اس نے کلوک کے نیڈلز پر ریڈیام پاورڈر لگا دیا تھا سارا کو پتا تھا کہ قاتل ٹائم کا پکہ ہے اور وہ نہیں چاہے گا کہ کلوک غلط ٹائم دکھائے اس لئے وہ کلوک کا ٹائم ضرور ٹھیک کرے گا اور تب اس کے ہاتھ پر ریڈیام پاورڈر ضرور لگے گا یہی تو میرا پلان تھا اس طرح فلیش وقت بتا کر سارا کہتی ہے کہ اب میں گیپ کے ہاتھ کو چیک کروں گی اگر اس میں ریڈیام پاورڈر ملا تو وہی قاتل ہے یہ کہہ کر سارا گیپ کے ہاتھ کو ٹارچ لائٹ میں دیکھتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں ریڈیام پاورڈر نہیں ہوتا اب سارا کنفیوزڈ ہوتی ہے اور لوکس کے ہاتھ پر ٹارچ مارتی ہے تو اس میں ریڈیم پاور ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے اصلی خلاصہ اب لوکس ہنس کر سب کچھ بتاتا ہے بچپن میں اس کی فیملی کو بے رہمی سے مار ڈالا گیا تھا اور کیس ایبی آئی کو ملا تھا لیکن ایبی آئی ایجنٹس نے اس کیس کو ٹھیک سے انویسٹیگیشن تک نہیں کیا اور قاتل کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی اس لئے لوکس کو ایبی آئی ایجنٹس سے سخت نفرت تھی اور اس نے اس طرح اپنا بدلہ لے لیا وہ کہتا ہے کہ تم سچ میں ٹیلنٹڈ ہو لیکن اب تم مرنے والی ہو تمہاری ویکنس یہ ہے کہ تمہیں پانی سے ڈر لگتا ہے تمہاری اصلی ویکنس ہو میں اس لئے تم مجھے مار نہیں پائی یہ کہہ کر وہ سارا کو مار کر کھینچ لے کے جاتا ہے اور پانی کے اندر بار بار ڈباتا ہے سارا بہت گھبراتی ہے لیکن تب ہی وہ پانی کے اندر نکول کی لاش دیکھتی ہے اور اس کے پاس اس کی گن پڑی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنا ڈر بھول کر پانی کے اندر سویم کر کے اس گن کو اٹھا لیتی ہے اتنے میں لوکس بھی اندر کود جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر گولی چلانے لگتے ہیں پھر پانی کی ڈنسٹی کی وجہ سے ان کے بلٹس ایک دوسرے پر لگتے نہیں اگر انہیں شوٹ کرنا ہے تو پانی سے باہر نکلنا ہوگا دونوں سرفیس کی اور سویم کرتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل پاتے اپنی گن باہر کی اور کر کے دونوں پانی کے اندر رکھ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی جان جو بچانی ہے جو سب سے پہلے پانی سے نکلے گا وہ گولی کھا کر مر جائے گا دونوں سانس رکھ کر اندر ہی رکھتے ہیں دراصل لوکس صرف اتنا جانتا ہے کہ سارا کو پانی سے ڈر ہے پر وہ یہ نہیں جانتا کہ پانی میں اس کی بہن کی موت سے پہلے وہ بہت اچھی سویمر تھی سارا بہت دیر اپنی سانس رکھ کر رکھتی ہے لیکن لوکس سے ہونے ہی پاتا اور وہ باہر نکل ہی جاتا ہے اگلے سیکنڈ سارا کی گن سے گولی نکلتی ہے اور لوکس کی گردن پر لگتی ہے اب سارا باہر نکلتی ہے اور اس پر گن تان کر کھڑی ہو جاتی ہے پھر لوکس اکھڑ کر کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو سب تمہیں کاتل کہیں گے اور اے بی آئی تمہیں اندر کر دے گا تمہارے سپورٹ میں کوئی وٹنس نہیں ہوگا اور تب پیچھے سے ایک آباز آتی ہے کہ میں ہوں وٹنس یہ تو غیب ہے یہ کیسے بچ گیا اور اب سارا لوکس کے سر میں چار بلٹس اتار کر اسے ختم کر دیتی ہے اگلے دن یعنی منڈے مارننگ آٹھ اہبیا ایجینٹس کو پیک اپ کرنے کے لئے ہیلیکپٹر آتا ہے لیکن یہاں بچے ہیں صرف سارا اور غیب ہیلیکپٹر کو دیکھ کر دونوں ہستے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے تو دوستوں کیسی لگی ہے مووی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور تھوڑا انٹرسٹنگ لگی ہو اور اگر آپ بھی آخر تا کچھ سک رہے کہ آخر کون ہے قاتل تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں اور فانیلی تھینکس پر ووچنگ